الحمدللہ رب العالمين وصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد ایک بائی سوال کرتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت یا صدقے کا مال کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا غیر مسلم نہ ہو جو مسلمانوں کے خلاف بقیدہ طور پر لڑ رہا ہو اور ایسے صدقے کا مال کافروں کو دیا جا سکتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ صدقہ نفلی ہو زکاة نہ ہو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا ينحاكم اللہ عنی لذین لم يقاتلوکم فی الدین ولم يخرجوکم من دیارکم ان تبروہم کہ اللہ رب العزت تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنے سے نہیں روکتے جو تم سے لڑ نہیں رہے اور جنہوں نے تمہیں تمہارے ملک سے تمہارے وطن سے تمہارے شہر سے نکالنے کا جرم نہیں کیا تو اس سے پتا چلا کہ ایسے کافر جو مسلمانوں سے لڑائی نہ کر رہے ہوں ان سے نیکی کرنا ان سے اچھا سلوک کرنا انہیں کوئی چیز دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں جناب اسمہ بن طبی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ جب مکہ کے کافروں اور مسلمانوں کے مابین سلو تھی اور اس سلسلے میں ایک معاہدہ تھا تب جناب اسمہ کی والدہ مدینہ آئیں اور وہ حالت کفر میں تھی تو جناب اسمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں ان سے اچھا سلوک کر سکتی ہوں تو آپ نے فرمایا ہاں ان سے اچھا سلوک کرو یعنی ان کی خدمت کرو ایسے امام احمد رحمہ اللہ رویت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک یہودی عورتائی اور ان سے سوال کیا تو جناب عائشہ نے اسے کچھ نہ کچھ دیا تو خلاصہ اقلام یہ ہے کہ کافروں کو قربانی کے گوشت دیا جا سکتا ہے اور مدینہ کی خجوریں بھی دی جا سکتی ہیں زمزم بھی دیا جا سکتا ہے لیکن جو زکاة ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے ہاں زکاة ایسے کافر کو دی جا سکتی ہے جو مسلمان ہونا چاہ رہا ہو جس کے مسلمان ہونے کی امید ہو واللہ تعالی عالم موسیقی